ماشاءاللہ سبحان اللہ خوشبودار ذائقے والی کڑائی ہماری تیار ہوئی چکن کڑائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بکھوٹ سی کے میں خوش آمدید آج ہم چکن کڑائی بنانا لگیں ابھی ہم ساتھ پیاز بھی آئی دکھرنے لگیں ابھی پیاز کو اکسا برونز آئیں گے پھر چکن آئی دکھر دیں گے اس میں پیاز کو اکسا برونز آئیں گے ساتھ پیاز میں آئی دکھریں گے پھرائی میں بنانے لگیں چکن ہم نے پانچ سو گرام لیا چی طرح سے آئی دکھر لیا چی طرح سے آئی دکھر کر لیا ہم نے کچھا پانیس کا ختم ہوگا اس میں آپ چکن ایڈ کریں گے بھور سے دیکھا کریں کہ ٹپس آگے بیچھے نہ کیا کریں ہم اس میں چکن ایڈ کرنے لگے اچھی طرح سے چکن کو ملکہ ساتھ پائیں گے ایک ہلاچی مٹی ہلاچی ڈالیں گے اور تین چار لونگ اور سبز ہلاچی بھی ساتھ ہیٹ کریں گے اچھی طرح سے اس کو چکن کو بکائیں گے اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی ساتھ چکن اچھی طرح سے پک گیا ہے برونو ہوننا شروع ہو گیا اب اس میں لسنہ درک ٹماٹروں کا پیسٹ ہم ایڈ کریں گے چار چمچیں ہم نے ڈالیں لسنہ درک ٹماٹروں کا پیسٹ ساتھ ہم نے اس میں ریڈ مرچ نہیں ایڈ کرنی ہے سبز مرچ ڈالنی ہے گرین والی مرچ ہلتی ہم نے دو چھٹکی ایڈ کرنی ہے اور سکہ دنیا ایک ٹی سپون اس میں زیرہ آف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اور ساتھ ہم نے سبز مرچیں ایڈ کرنی ہے وہ اچھی طرح ہم نے چوب کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ یہ والی مرچیں ہم نے ایڈ کرنی ہے اس میں سبز مرچ ساری ایڈ کر دی ہے کچھ ہم ڈکریشن کے لیے اوپر رکھیں گے جتنی دیر میں ہمارا چکن ہے تیار ہوتا ہے اتنی دیر میں آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں بھی برکت اور ذائقہ ڈال لیں اور ہمارے کھانوں میں بھی اچھی طرح سے ہم نے اس کی دس پندرہ منٹ بنائی کرنی ہے پانی ہم نے اس میں بلکل نہیں ایڈ کرنا پانی کے بغیر بنانا ہے ماشاءاللہ اس کی لوگ دیکھیں کتنی پیارا کلر آ رہا ہے ابھی ہم نے اس میں دیں بھی ایڈ کرنا ہے یہ ہم نے کڑائی میں تیار کرنا ہے چکن جیسے آپ لوگ اٹلوں میں کھاتے ہیں اس طرح ہٹلوں میں بھی مختلف قسم کے پکتا ہے کوئی کس طرح آپ کھاتا ہے کوئی کس طرح آپ کھاتا ہے آر بندے کا اپنا اپنا ہٹل والے کا طریقہ اچھی طرح سے ہم اس کی بنائی کریں گے ابھی ہم نے دیں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا اب بھی ہم دیں اس میں ایڈ کریں گے اچھی طرح سے پھینٹ لیا اب بھی ہم دیں اس میں ایڈ کریں گے ماشاءاللہ مسالے کی لوگ دیکھیں کتنا پیارا ہے آدھا کلو ہم نے دیں اس میں ایڈ کرنا ہے آدھا کلو ہمارا چکن ہے آدھا کلو دیں ایڈ کرنا یہ ہے دیں آدھا کلو ہم نے بزار سے لیا لیکن دیں بہت پتلا ہمیں لگ رہا ہے ہم گھر میں لگاتے ہیں آج ہم نے نہیں لگایا اچھی طرح سے ہم نے اس کی بنائی کر لیا ابھی دیں ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر دس منٹے اس کو دم دیں گے پھر اس کے بنائی کریں گے ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان سبحان اللہ ابھی دس منٹ کے لیے اس کو اچھی پہلے ایک بالا آئے گا دیں کو تو اس کے بعد اس کو کور کار دیں گے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو ایک بالا آنے تک ہم نے اس کا چمچہ لاتے رہنا ہے چمچے کو ہم نے نہیں رکنا اس کو ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان ابھی اسے موں میں پانی آ رہا ہے اتنا مزدار اور خوشبودار سہکے والا تیار ہو رہا ہے میڈیم آج پہ ہم نے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے کور کرنا ہے پکانا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے بالا آ گیا اب اس کو ہم دم دینے لگے میڈیم آج دے اس میں پانی بلکل نہیں ہے ایڈ کرنا اگر پانی ایڈ کیا تو وہ ذاکہ نہیں رہی گا جو ہمیں ذاکہ اس کا چاہیے ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اسے دم دیا ہے میڈیا مانچ رکھنے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ چی طرح سے سالن پاک رہا اندر سے ابھی پندرہ منٹ کے بعد بتاتے ہیں ماشاءاللہ پندرہ منٹ ہو گئے چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان یہ دیکھیں کتنا مزے کا بنا خوشبودار اور ذاکہ دار اب اوپر سے ہم نے دنیا سرف کرنا ہے دنیا اور ساتھ ہم نے سبز مرچیں بھی اوپر سے ایڈ کرنی ہے ماشاءاللہ اوپر سے ہری مرچے بھی ایڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ خوشبودار ذاکہ والی کڑائی ہماری تیار ہوئی چکن کڑائی ویڈیو اچھی لگئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ ماشاءاللہ